خدا بزرگو جببار کی مدھت و تعریف اس کے حمد کے مصرے آپ تک پہنچاؤں اور نات پاک کی طرف چلوں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے مجھے لگنا چاہیے کہ مشاعرے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور آپ پوری طرح سے بیدار ہیں جب تک حمد اور نات پاک کی اشار پڑھے جائیں تو آپ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ سے نوازیں یہاں مائک پر آنے والی شائرہ کو اور جب غزل کے دور کا آغاز ہوگا تو ممبرہ کے سمجھدال سامین کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ محبت کس طرح سے کی جا سکتی ہے لیکن میں حمد کے اور نات کے مصرے آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی صدایں مجھے تک پہنچائیں گے اس امید پر نات پاک کے چار مصرے مجھے واسف فاروقی صاحب کے یاد آتے ہیں کہ ہر مسرد بھی وہی گم بھی وہی دیتا ہے ہر مسرد بھی وہی گم بھی وہی دیتا ہے دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے ہر مسرد بھی وہی چوتھے مصرے پر آپ کو بولنا ہے ہر مسرد بھی وہی گم بھی وہی دیتا ہے دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر اور پھر زخم کو مرہم بھی وہی دیتا ہے زخم لگتے ہی نہیں زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر اور پھر زخم کو برہم بھی بہی دیتا ہے آئیے دوستو بعد از حمد و سنہ رب العالمین چلیں بارگاہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کی خراج پیش کرنے کے لیے سرورے کونوں مقاہ کی مدت و تعریف ایک ایسی چیز ہے کہ جب بھی کہیں بھی پوری دنیا میں کوئی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت و تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کے اوپر خدا کی رحمت برستی بھی نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے ذکر کو دنیا میں زمین پر سب سے بلند رکھے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے ذکر کے بعد سب سے افضل ذکر اگر کسی کا اس زمین پر خدا نے کیا ہے تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے خود خداِ بزرگ جببار نے اپنے کلام میں کہا ورفانا لکا ذکرک اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا حضرتِ شیخ سعیدی نے کہا تھا لا يمکن تنہ کما کانا حق کہو بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت اور تعریف کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا القصہ مختصر یہ ہے کہ خدا کے بعد سب سے زیادہ بزرگ اگر اس زمین پر کوئی ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اسی بارگاہ میں چلتے ہیں عقیدت و محبت کی نہ سکندر کی بات ہے اللہ کے حبیب و پیمبر کی بات ہے پھر چوتھے مصرے پر آپ کو بولنا ہے دارہ کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے اللہ کے حبیب و پیمبر کی بات ہے تو کیسے جان پائے گا آقا کا مرتبہ بو جہل تیری عقل سے باہر کی بات ہے تو کیسے جان پائے گا آقا کا مرتبہ بو جہل تیری عقل سے باہر کی بات ہے آئیے دوستو اس وقت میں بارگاہے سرورے کونوں مقامے عقیدت و محبت کی خیراج پیش کرنے کے لیے بہت ہی عدب اور احترام آپ سب کی بیچ میں اس محفل کا آغاز کرتی ہوں ملازم فرمائے ارشاد دونوں عالم کا مالک ہے بے شخ خدا دونوں عالم کا مالک ہے بے شخ خدا دونوں عالم کا مالک ہے بے شخ خدا دوستوں وجو عرض و ساما ہے نبی دوستوں وجو عرض و ساما ہے نبی کوئی نقطہ نہیں نام اللہ میں کوئی نقطہ نہیں نام اللہ میں کوئی نقطہ نہیں نام اللہ میں اور محمد بے نقطے سے محفوز ہے اور محمد بے نقطے سے محفوز ہے گر خدا سارے عالم کا رازق ہے تو گر خدا سارے عالم کا رازق ہے تو سارے مخلوق کے آسرا ہے نبی سارے مخلوق کے آسرا ہے نبی پنجتنے پاک ہے پھول اسلام کے چار یاروں کہ خوشبو سے مہکا چمن چار یاروں کہ خوشبو سے مہکا چمن ناز کیوں نہ کرے اولیاء انبیاء ناز کیوں نہ کرے اولیاء انبیاء ذات برحق ہے نور خدا ہے نبی کیا بات ہے واہ ذات برحق ہے نور خدا ہے نبی مومینوں تک ہی مہدود رحمت نائی مونکیروں کے بہاجت روا ہے نبی مونکیروں کے بہاجت روا ہے نبی اے فلک باب رحمت کھلا ہے ابھی اے فلک باب رحمت کھلا ہے ابھی اے خزانے میں اس کے کہاں کچھ کمی بہان اللہ بے شک اے خزانے میں اس کے کہاں کچھ کمی دونوں عالم کا مالک ہے بے شک خدا دوستوں بجوار زو ساما ہے نبی دوستوں بجوار زو ساما ہے نبی سبحان اللہ